بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک روز حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے حضور پاک نے قبول فرمالے اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ حضور کی پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور پاک کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے حضور پاک نے دریافت فرمایا کہ اے عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو تو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک کے ایک ایک قدم کے آواز میں آپ کی تعظیم و توقع کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں چنانچہ حضرت عثمان کی گھر تک حضور کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان نے آزاد کی جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں شیرِ خدا نے فرمایا اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے حضور پاک کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور ان کے ایک ایک قدم کے آواز اس نے غلام آزاد کی ہیں کاش حضور پاک کی اسی قسم کی کوئی دعوت ہم کر سکتے حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ پریشان نام جائیں اور حضور پاک کو دعوت دے آئیں حضرت علی نے فرمایا مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا یہ کیسے ہوگا حضرت فاطمہ نے فرمایا انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا حضرت علی گئے اور حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت ارض کر دی حضور پاک نے قبول فرما لی اور اپنے آسحاب سمیت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک اور آسحاب سمیت کو بیٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے ارض کیا کہ اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے آسحاب کی دعوت کیے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے اے میرے الہی میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا انتظام فرما دے دعا مانگ کر حضرت فاطمہ نے ہانڈی کو چولے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ سے دعا کی کہ مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا وضا تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہانڈی کو جنت کے کھانے سے بھر دیا سبحان اللہ حضرت فاطمہ نے اس ہانڈی میں سے سب کو کھانا بیجنا شروع فرمایا حضور پاک اور آپ کے سارے آسہاب نے خانہ تناول فرما لیا لیکن ہانڈی میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا سبحان اللہ حضور پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ خانہ کہاں سے آیا ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ حضور پاک نے فرمایا یہ خانہ اللہ نے ہمارے لئے چنت سے بھی جائے صحابہ کرام کی سن کر بڑے خوش ہوئے حضرت فاطمہ پھر خروت میں گئی اور سجدے میں گر کے دعا کی کہ اے اللہ عثمان نے تیرے محبوب کہ ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک گلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنے استعاعت نہیں مولا جہاں تُو نے میری خاطر جنت سے کھانا بیج کر میری علاج رکھ لی وہیں تُو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میری کھر تشریف لائے ہیں محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو جبرائیل امین نے حاضر ہو کر حضور پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھی جائے کہ آپ کی صحفزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے عوض ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا یہ بشارت سن کر حضور پاک اور صحابہ قرآن پڑے خوش ہوئیں اللہ اکبر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا پیارا سوا کیا کیسا لگا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں فیملی اور فینز میں شیئر کریں مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ اللہ حافظ